جلدی سے بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو پریس کر دیں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو طرح کے رائس کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ایک میں زردہ رائس بنا رہی ہوں اور ایک سفیر چنہ کا پلاؤ بنا رہی ہوں تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس کون سے انگریڈینٹس ہیں آپ کو میں انگریڈینٹس چیزوں کی مدر سے یہ ریسپی چھوئے اس ویڈیو کو دو کپ رائس کے کے ہیں اور ایک کپ میں نے شگر کر لیا ہے دو کپ رائس ہیں پر این چینی ہمکم یوز کرتے ہیں اس لئے میں یہ کم یوز کر رہی ہوں اور یہ مرے پاس گرین الائچی ہے گرین کارڈاموم ہے اور یہ پاس آل میں ہاف کپ ہین اسائے میں ہم کم ей خوص کرتے ہیں اور یہ فینگر ٹپ پر بنے والا زر seems بچھلے زمانے میں سی چھ میں بہت ایک آف کپ ہی Masters تو میں اس میں جوہاں اپنے بھگوے ہوئے رائس جو کہ میں نے ایک گھنٹہ پہلے بلکہ آدھا گھنٹہ پہلے میری رائس جوہاں میں بھگونے نہیں پڑتے یہ میں جوہاں وہ تاج مہل رائس سے ہی بنا رہی ہوں یہ دوسری والی میں میں سیلا رائس یوز نہیں کر رہی ہوں یہ باسمتی رائس ہی ہیں تو باسمتی رائس کو اتنی دیر بھگونے کی ضرورت نہیں ہوتی سیلا رائس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو دوست یہ تین گھنٹے پہلے جوہاں وہ ایک ٹی سپون کے برابر ہاف آف کر کے میں نے ایک ٹی سپون ہی اس میں جو ہے وہ زردہ کلر کا ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اب میں سپون کی مدد سے جو ہے وہ مکس کر دوں گی اور اس کو بوائل آنے دوں گی کہ میں نے یہاں پہ رائس کو فل کک کرنا ہے میں جو زردہ کی ریسپی بناتی ہوں تو اس میں رائس کو فل کک کرتی ہوں تو فل کک کرنے کے بعد میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ کیسے اس کو بنانا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا یہ بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے اور لائف کو بہت ہیزی بناتی ہے تو اس ریسپی کے ساتھ آپ بیٹھا بہت جلدی بنا سکتے ہیں اور یہ ترڈیشنل ہے پنجاب کا ترڈیشنل زردہ ہے اس کو بنانا بہت آسان ہو گیا ہے پہلے بہت مشکل ہوتا تھا لیکن آج کل کی ریسپیز میں اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے دیکھیں میرے رائس بن رہے ہیں جو ہی یہ فلڈن ہوتے ہیں تو میں اس کو درین کر لوں گی اس کا پانی درین کر لوں گی اور آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے میں نے بنانا ہے یہ میں نے پاٹ لے لیا ہے رائس کو میں نے درین کر دیا ہے بوائل ہو گئے تھے اب میں نے ایک پاٹ لیا ہے اس میں میں نے ہاف کپ سے بھی کم جو ہے وہ آئل یوز کیا آپ ہاف کپ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آئل ہم کم یوز کرتے ہیں تو اس میں میں نے دو گرین کارڈ امام کھول کے ڈال دی ہیں اب ان کو میں کڑکڑا ہوں گی اس میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ دو سے تین میں نے ڈالی ہیں اور اس کو میں تھوڑا سا کڑکڑا کے اس کو جو ہے وہ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے میں کیا کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کو اس نے یہ اپنی خوشبو جب تک یہ اپنی خوشبو جو ہے وہ آئل میں انفیوز کرے گی تب تک اس کو کڑکڑاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے one cup جو میرے sugar لی تھی وہ میں اس میں ایڈ کر دیا tha two cups کے لیے almost ڈال applis پانی ڈال کے چاشنی بنا رہی ہوں جو ہی اس کی چاشنی میں ببلز آنا شروع ہو جائیں گے جھاکسی بننا شروع ہو جائے گی پھر جو ہے وہ میں اس میں رائس ایڈ کروں گی اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اور زردہ میں بہت کچھ بہت سے ڈائی فروٹس ڈالتے ہیں دیسے کاجو بادام اور جو ہے وہ ناریل کو کٹ کر کے ڈرائی ناریل کو کٹ کر کے اور ریزنز وغیرہ تو میں اتنی چیزیں نہیں ڈال رہی ہے ابھی تو میں نے ایسی بس میرا بیٹھے بیٹھے موڈ ہو گیا کہ چنہ رائس اور جو ہے وہ زردہ چاول بنائے جائیں تو میں نے اس لیے کوئی بھی جو ہے وہ ڈرائی فروٹ نہیں ڈالا میرے پاس ریزنز تھی تو میں صرف ریزنز یوز کر رہی ہوں اس میں ڈال لے کے لیے یہ دیکھیں میری چاشنی جو ہے وہ اکارڈنگ ڈو بائی ہند ہو گئی ہے اس میں بابلز آنا شروع ہو گئے ہیں اب جو رائس کے سامنے پانی جو ہے وہ وہ بوائیڈ کیے تھے ہیں وہ میں نے پانی کو ٹڑandaag کو لیا تھی فل کوق آئے کو ہائی ہوئے رائس میں نے اسےیں بجرے میں دے ڈال دیایا ہے چاشنی میں ڈالنے کے بعد میں اسے سپون کی م AJ لاؤں گی اور حلقت 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 ka لنا ہے آپ نے مکس کرنا ہے مady सے مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم فلیم کو ہائی فلیم ہی رکھیں گے چاشنی بناتے ہوگے بھی اور جو ہے وہ رائس ایڈ کرنے کے بعد ہم نے فلیم کو فل ہی رکھنا ہے تاکہ ہمارا پانی جو ہے وہ ڈرائیڈ ہو جائے جو اس میں میں نے ہاف کپ پانی کا ڈالا تھا وہ ڈرائیڈ ہو جائے جو ہی پانی اس کا ڈرائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کا فلیم جو ہے وہ لو کر دوں گی لو ابھی میں نے اس میں ریزنز بھی ڈال دی ہیں اس جگہ پہ آپ جو ہے اس میں ڈرائی فورٹ آپ کے پاس جتنے بھی ہیں نہیں اگر آپ نے ڈال لے ہیں وہ کیا بہتے ہیں اس کو بادام اور آپ نے کاجو وغیرہ پست اس طرح کی چیزیں ڈال لی ہیں ناریل وغیرہ ڈالنا تو اس کو اب چشنی بناتے ہوئے آئل میں تھوڑا سا اس کو روست کریں گے لیکن میں نے چونکہ وہ چیزیں نہیں ڈال لی ہیں اس لیے میں صرف ریزنز ڈال لی ہوں اگر ریزن کو اس موقع پر ڈالتے ہیں تو ریزنز بہت زیادہ بلیک ہو جاتی ہیں اس میں پکنے کے بعد اس کو میں نے یہاں ہی پہ ڈالا ہے تو یہ بہت اچھی یہاں پہ کوک ہو جائیں گی تو اس میں میں نے مکس کر دی ہیں اب اس کا پانی جو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر سے رائز جو ہیں وہ ڈرائیڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پانی جو اس کا ڈرائیڈ ہو گیا ہے جو اس کا پانی ڈرائیڈ ہو جائے گا تو میں اس کو لڈ لگا کے دم پر رکھ دوں گی پہلے تین چار منٹ اس کا دم جو ہے وہ آپ نے میڈیم سے لو فلیم میڈیم اور لو فلیم کے بیچ میں رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے لو فلیم پر لو اس کو لو فلیم پر جو ہے وہ دم کے لیے رکھ دینا ہے یہ اتنے جلدی رائز بنتے ہیں یہ فنگر � ریپس پر بننے والا جو ہے وہ زردہ اور اتنا اچھا بنتے ہیں کہ رائز جو بے بلکل کھلے کھلے ہوتے ہیں بہت زیادہ کھلے کھلے ہوتے ہیں اور لانگ ہوتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے کہ آپ آزار سے لے کے آئے ہیں مطلب کوئی ٹپیکل بندہ جو بنانے والا ہوتا ہے شیف اس نے بنائے ہیں اس طرح کے یہ رائز بنتے ہیں یہ دیکھیں میں دوسرے چولے پر اس کو کر دیا اور اس کا فلیم دو کر دیا اس کے نیچے توا رکھ بھی ہے اب جو ہے وہ میں چنہ رائز بنانے والی ہوں سوی اخترو ہوتا ہے اس کے لیئے پیاست پیاس کو میرے میں دیکھیں اور آپ کو کر دوں گے دیکھیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو جو ہوا براون ہونے تک اس کو بھونا جائیں پیاست ایسا ہوا میں دوسرے کیا یہ ہے بہت آسان ہے اور بہت مزدے کے چنہ رائس بنتے ہیں یہ دیکھیں رائس جو میرا براؤن ہو گیا ڈاک براؤن ہو گیا اب میں اس میں ادرک لیسن کے پیسٹ کا ایک کیوب اور ایک میڈیم سائز کا باریک سلائسز میں کٹا ہوا جو ہے وہ ٹماٹر ایڈ کر دیا ہے اب اس کو میں بھونوں گی ٹماٹر کو بری سوفٹ کرنا ہے اور ادرک لیسن کے پیسٹ کو جو ہے وہ میں ملٹ کرنا ہے اور اس کو بھوننا ہے تاکہ اس کی خشبو جو راس مل جو ہے اس کی ختم کرنی ہے اچھا سا بھوننا ہے تاکہ اچھی سی سمیل لانے شروع ہو جائے اس کے بعد جو میرے پاس چنے ہیں جن کو پانی کی سمیت کو بھول کر کے ہوا ایک زبر بیگ میں فریز کیا ہوا ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی چنے یہاں پر میں نے بھول لیں گیا میرے پاس آلڈری فریز میں پڑے ہوا ہیں فریز فروزن جو ہے وہ میں نے گھر میں فریز بھول کیا تھے اور ان کو ان کے پانی سمیت جو ہے وہ زبر بیگ میں بند کر کے زبر بیگ میں ڈال کے فریز کر دیا تھا ابھی میں آپ کو بتاتے گا کہ میں اس کا سوسٹ کر رہا ہوں چکن کیوب سر ایک شاہد ہے اور گرم مسالے ہیں جو میں اس میں اے کروں گی یہ میں اے کرنی ہوں باقی میں کوئی مسالہ ایسا میں اے کرنے تھا اس کا لیڈ لگایا تھا لیڈ لگانے کے بعد اس کا سوسٹ ہوئی اس پون کے سوسٹ ہوتے ہیں سپون کی مدد سے اچھا طریقہ سے مکس کرنے کے بعد پھر میں اس میں جو ہے وہ اب میرے پاس جو فروزن میں نے آپ کو بتایا ہے بتا چکی ہوں آلرڈی کہ میں نے اس کو پانی سمیت جو ہے وہ فریز کیا تھا ابھی اس میں کافی ایک گھنٹہ پہلے میں نے اس کو نکال کر رکھ دیا تھا تو اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا ملٹ ہو گیا ہے اب اس کو میں پانی سمیت اس کو چنے کو جو ہے چنے جو ہے وہ سفید ان کو اس میں بنے ہوئے مسالے میں ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کو پھر میں بھونوں گی پھر میں آگے کو بتاتی ہوں کہ میں کیسے یہ رسپی بنا رہی ہوں یہ چنہ پلاؤ میں کیسے بنا رہی ہوں چلا پلاؤ تو ہر کسی کو بنانا آتا ہے مطلب یہ آسان ہی ہوتا ہے زیادہ مشکل تھوڑا سا زردہ ہوتا ہے لیکن ہر بندے کا اپنا اپنا بے ہوتا ہے رائس بنانے کا بھی یہ دیکھئے کہ میں نے اس میں جو ہے وہ ڈال دی ہے ابھی کچھ جو میرے پاس آہ چنے ہیں وہ ابھی فروزن ہی اس میں پڑھے ہوں تو میں اس کو لیٹل کر آ کر رکھوں گی تو یہ اس کی جو ہے اس اس میں ہے وہ ملٹ ہو جائے اور میرے مسالہ جو ہے اچھے طریقے سے بھون جائے گا یہ میں بعد میں میں پاس جو گرم مسالہ تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا اور چکن کیوب بھی ایڈ کر دیا اور سالٹ بھی ایڈ کر دیا ہے اس میں اور زیادہ گرم مسالے ڈالنے کی ضرورت تو جب ہم چکن کیوب ڈال دیتے ہیں تو پھر میں بہت زیادہ مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ کیوب سے ہوتے ہیں جو چکن کیوب میں چکن سٹاکس جو ہوتے ہیں ان میں سب مسالے ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ میرا مسالہ جو ہے وہ بھرنا شروع گیا اس کے لئے لگا ہوں گے لیڈ لگا کے اس کا پانی جو ہے وہ میں ڈرائے کروں گی یہ دیکھیں اس میں جو آئیس ہے وہ ہم نے ملٹ کرنی ہے یہ بڑے والے جو چنے تھے وائیڈ چنے وہ میں نے بنایا تھے یہ سارے جو چنے جو ہے وہ مکس ہو گئے ہیں وہ ملٹ ہو گئی ہے بلکل میں نے اس کو لڈ لگایا تھا تھوڑی دیر کے لئے وہ میں ویڈیو جو ہے وہ رکاورڈ نہیں کر پہی اب میں اس پہ پانی ڈالوں گی میرے پاس جو ہے وہ دو کپ رائس کے ہیں تو میں جو ہے وہ اس میں چار کپ مجھے پانی ڈالنا چاہیے تھا لیکن میں اس میں دو کپ ابھی پانی ڈالایا کیونکہ ایک ڈیڑھ کپ جو ہے وہ میں اس کا ناپا تھا میجرمنٹ کی تھی اس کی وہ ڈیڑھ کپ پانی کا تھا جو چنوں میں تھا اس لئے میں نے ساڑھے تین کپ اس میں ایڈ کر دیا اور رائس جو ہے وہ کافی دیر سے بھگو کے رکھے ہوں اس لئے میں ساڑھے تین کپ پانی کے ڈال رہی ہوں ورنہ میں چار کپ پانی کے ڈالتی ابھی اس میں میں اس کے اوپر لڈ لگا کے رکھ دیا اور اس کو بوائل آنے تک اس پر لڈ لگا کے رکھیں گے جب اس میں میں شروق ہو جائے گا تو میں رائس کپپٹ کروں گا میں اکتا بتاع رئیس کہ اس کا بماؤھے ہوں جب میں وہیڑانا شروع ہوں سے بھی�ا کی صافت ہوں یہ وہیڑ خوشیر جو بھگ رہنا بھگر ہے میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ میرے پاس جو رائس ہے ان کو تھوڑی دیر بھگرنا پڑتا ہے یہاں پہ میں اس کا نمک وغیرہ چیک کر لوں گی سالٹ وغیرہ کے اس میں سالٹ اچھا ہے ہم چلی کم کھاتے ہیں مرچن کم کھاتے ہیں اس لیے میں نے کسی قسم کی بھی چلی ایڈ نہیں کی جو چکن سٹاکس ہیں اس میں اتنی چلی ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے مطلب ٹیسٹ کے مطابق دیا ابھی اس میں میں جو ہے وہ اور تھوڑا سا سالٹ ایڈ کرنے لگی ہوں سالٹ مجھے کم لگاتا ہے اس ٹیج پہ آپ سالٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں بعد میں جب آپ نے رائس ایڈ کر دیئے رائس تھوڑے سے پک جائیں گے تو پھر سالٹ کو ایڈجیسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ میں جو ہے وہ اس کو ایڈجیسٹ کر رہی ہوں تو سالٹ ڈالے کے بعد جو ہے وہ میں اس کو اس کو پر لیٹ لگا کے اس کو تھوڑی دیر پکاؤں گی تاکس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرائیڈ ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے جو ہے وہ رائس کس کنڈیشن میں آتے ہیں ابھی میں اس میں رائس ڈال لیں تو اور ابھی صرف اس میں میں نے نمک جو ہے وہ ڈال لیا پورا نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال دیا میرے پاس جو رائس بھگو کے میں نے رکھے ہوئے تھے دس سے پندرہ ملٹ پہلے میں نے بھگو دیا تھے جو کہ فل جو ہے وہ ویٹ ہو چکے ہیں تو ابھی میں نے وہ بھی ایڈ کر دی گئے تو ان کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا چمچ سے مکس کر کے تو اس کو پھر جو ہے وہ لیل لگا کے پکانے ہیں تاکہ ان کا پانی جو ہے وہ ڈرائیڈ ہو جائے تو اس طریقے سے بنے ہوئے چنہ رائس جو ہے وہ چنہ پلاؤ تو سبھی کو مزے کا لگتا ہے اور یہ بہت فیمس جو ہے وہ ہوتا ہے مطلب لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں چنہ پلاؤ چکن پلاؤ بریانی تو زیادہ رائس کھائے جاتے ہیں جو رائس لور ہیں تو وہ بہت شوق سے یہ کھاتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ چنہ پلاؤ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے ویجیٹیبل پلاؤ چنہ پلاؤ چکن پلاؤ تو ہم بریانی بھی کھاتے ہیں لیکن یہ پلاؤ زیادہ ہم کھاتے ہیں پلاؤ کی یہ پلاؤ کی ڈیفرنٹ کائنڈ کو ہم زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر لیڈ لگا کے اس کو رکھ دیا ہے ابھی اس کا پانی ڈرائیڈ کریں گے دیکھتے ہیں کہ اس کا پانی کب ڈرائیڈ ہوتا ہے یوں ہی اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائیڈ ہو جائے گا تو پھر اس کو میں جو ہے لو فلیم پہ ابھی میں اس کا فلیم ہائی رکھا ہوا ہے ہائی فلیم پہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کرنا ہے میں نے ساڑھے تین کب پانی کے ڈالے ہیں دو کپ چاول میں ساڑھے تین کب پانی کے ڈالے ہیں تو جب اس کا پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائیڈ ہو جائے گا پھر جو ہے وہ میں اس کو لو فلیم پر اس کے نیجے توا رکھتے جو ہے وہ اس کو دھم پر رکھ دوں گی تو یہ ہلکی ہلکی آنچ پر اس کو دھم آئے گا تو اس طرح میرا زردہ رائس جو اور جو ہے وہ زردہ رائس اور چنپلو دونوں ریڈی ہو جائیں گے پھر میں اس کو آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی کہ کیسے میرے دونوں رائس ریڈی ہوئے دونوں رائس بہت مزے گے اور بہت کھلے کھلے بنے تھے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پانی اس کا ڈرائیڈ ہونا شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر تک یہ پانی جو ہے وہ بلکل فینش ہو جائے گا رائب ہو جائے گا تو اس کو دوسرا توہہ لے کے پہلے اس کے نیچے بھی میں نے توہہہا رکھا ہوا اور اس کو بلکرا سلو فلہم پہ�� دم پہ رکھا ہوا ہے سلو فلہم پہ زردہ اس کے نیچے بھی توہہ رکھƏتنے مزے کا دم ہوتا ہے اور اس کو بھی اس کے نیچے بھی توہہہ سلو فلہم پہ песش کردیا لوکو دم کر دیا ہے جب تک ہمارا لنچ جو ہے وہ لنچ ٹائم موقع تب تک یہ رائس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر میں گرین چیلی کو سلٹ کر کے سلٹ نہیں بلکے کاٹ کے درمیان سے میں نے اس کو اس میں ڈال دیا تھا یہ دیکھیں میرے رائس کتنے کھلے کھلے ہیں اور یہ میرے چنہ پلاؤ اور زردہ کا فائنڈل لوک ہے ساتھ میں میں نے رائتہ تیار کیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے مزے کے رائس بنے ہیں تو میں امید کرتے ہوں کہ آپ کے مرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریس بی کے ساتھ ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئے بلوگ کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی